ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اس سے سچ سمجھ کے کبھی قبول نہ کریں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اس پر بڑے معاملات میں بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہم وہی بنتے چلے جاتے ہیں جس پر ہم بہت زیادہ گھور کرتے ہیں آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بیوکوفی ہے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا پچانویں فیصد آپ کی آدات کا نتیجہ ہے آپ کی نیت آپ سے جرم کرواتی ہے ہر ایک کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراں ہی آ جاتا ہے اکل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں مضبوط لوگ ماف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اگر کسی نے آپ کے جسم پر قابو پانے اور آپ کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے تو آپ آزادی کے لیے لڑیں گے پھر بھی آپ کتنی آسانی سے اپنا ذہن کسی کے حوالے کرتے ہیں جو آپ کی توہین کرتے ہیں جب آپ ان کی باتوں پر قیم رہتے ہیں تو انہیں اپنے خیالات پر ہائیوی ہونے دیتے ہیں تو آپ ہی انہیں یہ اختیار دیتے ہیں اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے یہ فیصلہ آپ پر ہے زندگی ایسے جیئے کہ جب کوئی آپ کے بارے میں برا بولے تو کوئی ان کا یقین نہ کرے اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس سے لوگوں یا چیزوں سے نہیں بلکہ کسی مقصد سے جوڑے ایک خالی برتن سب سے زیادہ انچی آواز دیتا ہے اس لیے جن کی عقل کم ہو وہ سب سے زیادہ چلاتے ہیں اگر آپ دھوکہ دئی کی مذہبت نہیں کرتے تو آپ خود بھی دھوکے باز ہیں ایک ماشرہ اس وقت رکھی کرتا ہے جب بڑے ایسے درخت لگاتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھیں گے چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے بجائے ایک بڑا کام نامکمل کرنے سے خدا کے سامنے ہم سب یکسا عقل مند اور یکسا طور پر بے وقوف ہیں کشتی اس لیے نہیں ڈوپتی کیونکہ وہ سمندر میں ہوتی ہے ڈوپتی تب ہے جب وہ پانی کو اپنے اندر آنے دیتی ہے جو معاشرہ سچ سے جتنا دور ہو جاتا ہے وہ سچ بولنے والوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے دنیا ان لوگوں کی وجہ ستباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی وجہ ستباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے جنہیں سب پتا ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے جن لوگوں میں کابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں ہم اپنے مسیل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسیل پیدا کیے ہوں گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل کرو آج کے لیے جیو اور اندھا کل سے امید و بستہ رکھو کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے عظمت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ مسیبتوں کا ہے کشتی ساحل پر ہمیچہ محفوظ رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا حقیقی معینوں میں آنکھیں رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے کوشش کریں کہ کامیاب آدمی نہ بنیں بلکہ ایک عزتدار انسان بنیں میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں کیا اہم چیز یہ ہے کہ سوال کرنا کبھی مت چھوڑو میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی آجونی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا مقبولیت سے بچے اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی حقیقی فیدہ نہیں ہے غلطیوں سے بچنے کا وحد یقینی طریقہ یہ ہے کہ کوئی نیا طریقہ نہ آزم آیا جائے جو شخص مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کبھی کوئی چھاسیل نہیں کر سکتا خود پر بھروسہ رکھنے والا شخص کبھی بھی دھوکہ نہیں کر سکتا منافق اور حسد لوگوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کے چار اہم طریقے وہ آپ کی خوشی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ کی پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے وہ ہر کام میں آپ کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کی کامیابیوں کی بجائے صرف آپ کی ناکامی پر ہی نظر رکھے گا بھاسد اور منافق لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنا کوئی راز نہ بتایا جائے اپنی کامیابی اور روزگار کے ذرائے ان سے دور رکھے جائیں میں نہیں جانتا کہ چیتری جنگ عظیم کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی لیکن چوتھی جنگ عظیم لاتھیوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی غرور میں رہتے ہوئے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے انسان صحیح راستہ بھی نہیں دیکھ سکتا زندگی میں مسائل تاباتیں ہیں جب آپ محنت کسی اور چیز پر کریں اور امید کسی اور چیز کی کر رہے ہوں ناکامی دارسل کامیابی کے راستے کا حصہ ہے کاغذ ان چیزوں کو لکھنے کے لیے ہوتا ہے جن کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں سوچنے کا کام تو دماغ کا ہوتا ہے محبت کی شادی کرنے والا خوش ہوتا ہے لیکن جو شادی کے بعد محبت کرتا ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے ہمیں ایک ایسے دوست کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے جو وہ سمجھ سکے جو ہم خود نہیں کہہ سکتے کامیابی کے تین حصے ہیں ایک حصہ کام میں دوسرا کھیل کود میں اور تیسرا خاموش رہنے میں غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے جت کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے ایک چھوٹی سی گلتی کسی طاقتور شخص کے زوال کی وجہ بن جاتی ہے عظیم لوگوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمندر کا پورا پانی کشتی کو ڈبو نہیں سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن میں داخل نہ ہو جائے دستک کی آواز پر دروازہ ضرور کھولو ہو سکتا ہے خوش نصیبی منتظر ہو اور ایک بار نہ کھولنے پر ایسا روٹھے کہ پھر کبھی دکھائی نہ دے اگر آپ چیاس سال کی عمر میں بھی بیس سالہ نوجوان کی طرح سوچتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے تیس سال ضائع کر دیئے ہیں بات یہ نہیں کہ میں بہت اکل مند ہوں مگر میں سوالوں کے ساتھ وقت بہت گزارتا ہوں ماضی مردہ ہے مستقبل غیر یقینی ہے حال آپ کے پاس ہے تو کھاؤ پیو اور ہمیشہ خوش رہو اگر منزل کا راستہ ہی غلط منتخب کیا ہو تو ہر قدم تیزی سے غلط مقام کی طرف لے جاتا ہے اپنے آپ کو خوش رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے خوشی کی وجہ بنو دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں ایک وہ جو ہمیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو ہماری زندگی ہی بدل دیتے ہیں میں آج تک ایسے مضبوط اور کامیاب شخص سے نہیں ملا جس کا ایک آسان ماضی ہو میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراں ہی آ جاتا ہے مضبوط شخص پریشانیوں اور مسائل سے متاثر نہیں ہوتا جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ بیوقوف ہیں اور جو لوگ مزز نہیں ہیں وہ در حقیقت ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ دانشمند ہیں پانچ چیزیں کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہ کریں آپ کے مسائل آپ کے خیالات آپ کی غلطیاں اور آپ کی عامدنی اور اپنے ماضی پر بچتاوا موسیقی موسیقی